اور اب میں درخواست گزار ہوں کراچی باری اسوسیشن کے صدر جناب محمد علی عباسی صاحب سے روائیں اور اپنے خیالات کو جارت کرنا جناب مطرم پروفیسر غفور صاحب جناب کمر بٹی صاحب جناب مطرم لحمودل حسن وائس جیئرمنٹ سن بار کونسل جناب نائم کراچی صاحب جنرل سیکٹر کراتی بار جناب محمد حسین مینٹی صاحب اور جناب مسلم صاحب اور میرے بہت سے وقلات ساتھی یہاں پر موجود ہیں خاص کر میں جعوید بخاری صاحب کبھی نام لوں گا جو اس مومنٹ میں بڑے ایکٹیو پروال ادا کر رہے ہیں جناب انیف کشمیری صاحب جو تھوڑے لیٹ آئے ہیں لیکن پہنچ گئے ہیں جناب بحید خان صاحب جو اسلامی لائرز کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں اور میرے دوستوں اور ساتھیوں آج کا موضوع جو ہے ازاد عدلیہ کے حوالے سے ہے میں یہ کہوں گا کہ ازاد عدلیہ اس ملک اور اس قوم کے لیے کیوں ضروری ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ازاد عدلیہ جو یہاں پر ایک پاور سرکل ہے جس میں جرنلز موجود ہیں جس میں بیروکریسی موجود ہیں جس میں سیاسدان موجود ہیں جنہوں نے ایک پاور سرکل بنایا ہوئے ہیں ان کو مائنس کر کے کیونکہ ان کو ازاد عدلیہ پسند نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں ایسے ججز ہو جس طرح سے ان کے ایک جاگیدار کے ایریا کا جو ایس ایچو ہوتا ہے جس طرح سے ان کی ایس ایچو بات مانتا ہے اسی طرح سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی ان کی ایک پرچی جائے اور اس پرچی پر جو بھی جو ان کی مرضی کے مطابق آدر ہو وہ کرا کر دے وہ نہیں چاہتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ازاد عدلیہ اس ملک کے غریب اور پسے ہوئے لوگوں کی اشد ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک مسلم کنٹریز ہیں اور اسلام ابھی یہ سکھاتا ہے کہ آپ گھر میں آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ انصاف کریں آپ کے جو پروش میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کریں ابھی مسلم صاحب نے جب یہ تکریب شروع ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی شخص کے چار بیویاں ہیں ان کے ساتھ اسلام یہ اخم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ انصاف کریں اور اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو ایک ہی پر اکتفا کریں تو میں یہاں آپ دیکھیں کہ اگر ازاد عدلیہ ہوتی تو کیا ڈاکٹر آفیہ کو یہاں سے امریکہ کے حوالے کیا جاتا اگر ازاد عدلیہ ہوتی تو اکمل کانسی کو ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا جاتا یہاں ازاد عدلیہ ہوتی تو یہاں جو لوگ پاکستان کے لیے نیٹ آف فرسل کے خلاف نہ رہے تھے کیا ان کو جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا جاتا اگر ازاد عدلیہ ہوتی ہے آج تو کیا جو وانہ وزرستان اور سواد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جاری رہتا کیا ازاد عدلیہ ہوتی یہاں پر تو کیا اپنی کیا اس ملک کے غریب بھائے اپنے بچوں کو بزار میں بیچنا کے لیے آتی اگر ازاد عدلیہ ہوتی تو کیا مائے اپنے بچوں کے ساتھ جہاں وہ خودکشی کرنے پر تیار ہو جاتی نہیں اگر ازاد عدلیہ ہوتی تو یہ وہ ضرور حکمرانوں کا معصمہ کرتی یہاں پر میرے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ بھائے ازاد عدلیہ میں عزت عمر کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ان کو اسے میں مختلف لوگوں میں جہاں ازاد عمر کے مسلمانوں میں کہیں سے وہ کپڑا آیا تو کھڑا کھڑا باندیا گیا جس سے ایک ایک کرتا بھنا تو حضرت عمر کے اسے میں بھی ایک آیا لیکن انہوں نے ایک کپڑا ان کے پاس فاتو آ گیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہاں عمر آپ کے پاس فاتو یہ کپڑا کیسے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ میرے بیٹے نے اپنے اسے کا کپڑا مجھے دیا اس لیے میرے پاس فاتو آیا مجھے کسی نے فاتو نہیں دیا جو میرا حصہ تھا وہ ہی دیا لیکن یہاں آپ دیکھیں یہاں اگر اکمران اکمران اکمرانوں کے جو دھائے بھائے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرے تو مجھے تو ایک کام بات میں بھی پلاٹ مل گیا مجھے تو ایک کراچی میں بھی پلاٹ مل گیا اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ کسی غریب کے لئے سو پچاس روپے اگر آپ دین ڈونیشن دیں تو وہ کبھی بھی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہے جاں ماف کرو لیکن اس ملک کا سرمایہ وہ اس طرح سے بھانٹے ہیں کہ جس طرح سے کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ اس ملک کو پتا کر کے آئے ہیں اور ان کے لئے یہ مالے کے نیمت ہے اگر ازاد عدلیہ ہوتی تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تو میں جو سمجھتا ہوں کہ ساتھ سال تک جو اس ملک اور اس قوم کے ساتھ جو عدلیہ نے پوجی ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کر کیا ہے اس کو آپ ختم ہو جانا چاہیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ابھی ریسٹلی جو انڈیا اور پاکستان کے بڑے آلات ٹنس ہو گئے تھے تو مارکیر میں کالے بکرے ختم ہو گئے تھے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کالے بکرے کیوں ختم ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سب جرنالوں اور کرنالوں کی بیویوں خرید کر لے گئے گی کہ خدا نہ خواستہ کہ جنگ نہ ہو جائے وہ اپنے اپنے خاندوں کے سروں سے انہوں نے صدقہ دے دیا ہے وہ یہ جو ہے وہ جنگ کیا لڑیں گے جنگ جب بھی انہوں نے لڑی چاہے وہ جو ہے وہ کتر کی جنگ ہو چاہے وہ سیچن گلیشن کا مسئلہ ہو سیچن گلیشن محترم جناب جہولاک صاحب محروم یہ کہتے تھے کہ سکیچن گلیشن کا جہاں وہ کوئی گھاس تو اکتی نہیں اس لئے ہمیں کیا ضرورت اندردن کی اس کے بعد جب تارگل کا ایشو آیا تارگل کا ایشو پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کترے بوجیوں کو بروانے کے بعد یہی پرویز مشرف باگتا ہوا پرائیم منسٹر کے پاس آیا کہ خدا رہا وہاں آپ مداخلت کریں اور اس جنگ کو بند کریں تو یہ تو لیکن پاکستان کو وہ ہر دل سال کے بعد پتہ کر لیتے ہیں اور پاکستان کی جتنی بھی پرائیم جگہ ہے جتنی بھی کمتی جگہ ہے اگر آپ کسی کنٹرونمنٹ کے ایرے میں چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں بلکہ کسی یورپین کنٹریز کے کسی جگہ چلے گئے وہاں ہماری آبادی سے بلکل جہاں وہ مختلف چلسلہ ہوتا ہے وہاں روڑین صاحب گملے لگے ہوئے درخت ہوگے ہوئے کئی روڑ میں جہاں وہ کھڑا نہیں ہے کوئی جہاں آسی بھارت نہیں ہے وہ کون؟ وہ لوگ رہتے ہیں وہ جنرلز اور کرنرلز اور لوگ رہتے ہیں وہ کیونکہ اسمانی مخلوق ہیں آپ اور ہم جہاں وہ جہاں وہ ان کے لئے صرف اندن کا کام کرتے ہیں تو دوستو ساتھیوں میں جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں ان سے یہ ریکوست کرتا ہوں کہ کہ بھارا مارچ تک آپ تھوڑے دن رہ گئے ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے کراچی میں یہ ازاد علیہ کے حوالے سے یہ سمینار کیا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھارا تاریخ مارچ کی بھارا تاریخ میں جو اس ملکی سالمیت کے لئے جو اس ملکی بقا کے لئے جو بکلا نے درنے کا پروگرام بنایا ہے جو رانگ مارچ کا پروگرام بنایا ہے اس میں عوام کی میکسیمم شملیت ہو تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی افتخار محمد چودری صاحب جو ہے وہ ہمیں نئی ایسے لگتے بھئے آپ کو اچھے لگے یا نہیں لگے لگے جی اس بارہ کروڑ عوام کا چودہ کروڑ عوام کا مطالبہ ہے اور میں جیسے سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کا سب سے پرائم مطالبہ اور سب سے پرائم ڈیمانڈ اور اس وقت سب سے پاپولر اگر ایشو ہے تو مہدلیا کی بھالی کا ایشو ہے مہدلیا چودری افتخار محمد کی بھالی کا ایشو ہے اور ان کو بھال کیا جائے تو میں آج اس پلیٹ فارم سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر اگر جوڈیشنی میں کین بھی کرپشن کیا اگر کوئی بات آئے گی تو سب سے پہلے ملک کی بارس ان جدز کے خلاف اقدام کریں گی ہم خموش نہیں رہیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ نے آنے والی نصروں کو کیا دے کے جا رہے ہیں آج آپ دیکھیں کہ جو ملک کا بچہ بچہ مکروز ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی مکروز ہے کس لیے مکروز ہے کہ جو کرزیں لیتے ہیں وہ اس ملک کے حکمران اپنی عجاشیوں پر لگا دیتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ ایک ایک وزیر اور ان کے ایڈوائزر اور ان کے مشیروں کے پاس ایک ایک کروڑ اور ڈیڈیڈ کروڑ پر کی گاڑی ہے سارے جبکہ یہاں کا گریب خودکشی پر گیاوخ کڑکشی کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے یہاں کا گریب کہ پاس جو وہ تعلیم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتا یہاں کا گریب اپنے بچوں مت سر جانگر کوئی بچہ بھی مارا ہوتا ہے تو اس کو میڈیکلز کے جو وہ ٹریٹمنٹ نہیں دلا سکتا ہے یہاں کا غریب جاوہ آپ نے بچوں کے لیے تعلیم ان کے لیے نہیں دلا سکتا ہے ان کو عید اور بکرہ عید پر ان کے لیے کپڑے نہیں خرید سکتا ہے لیکن آپ حکمرانوں کو دیکھیں کہ وہ جاوہ کس طریقے سے اس غریب ملک اور وہ بھی کرزہ لے کر عجاشی کرتے ہیں آپ آپ دیکھیں کہ یہ کامن سنس کی بات ہے اگر میں مکروز ہوں تو میں پہلے کوشش یہ کروں گا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کرزہ ختم کروں کہیں یہ نہیں ہوگا کہ میں کرزہ لے کر لینڈ کروزر لے لوں میں کرزہ لے کر دیفنس میں دوہزار گلز پر بنگلہ بنا لوں اس ملک کے حکمران اس ملک کے وزیر وہ یہی کرتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے اس ملک میں آپ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر صحیح کوئی حکمرانی کرتا ہے یا صحیح جس کی بدماشی ہے وہ ہے جہاں آپ کی ملٹری بیروکریسی اور سیول بیروکریسی ہے جو اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہے اور سیول بیروکریسی اور ملٹری بیروکریسی کو بھی آپ نے جو وہ نکیل دالنی ہے لگام دالنا ہے آپ آپ دیکھیں کہ اگر عدلیہ آزاد ہو تو اگر جہاں 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 سیکٹری ڈپٹی سیکٹری جرنل کرنل اگر کوئی بھی اگر غلط کام کریں گے تو ایک عام شہری بھی ان کے اس غلط کام کو عدلیہ کے سامنے چیلنج کر سکتا ہے عدلیہ جہاں نہیں کہے گی کہ بھائی ہمارے پاس یہ اختیارات نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا صدر ملک کا پرائیم نیسٹر ملک کے دوسرے وزیر کبیر جو بھی ہیں وہ بھی جو ہے وہ should be accountable before the judiciary sir یہ نہیں ہے کہ صدر صاحب کو exempt کر دیا جائے وہ جو مرضیہ کرتے رہے گورنر صاحب is not accountable before judiciary پرائیم نیسٹر is not accountable before judiciary sir every person جب آپ یہ کہتے ہیں کہ all citizens to be treated equally or no one is above the law اگر no one above the law ہے تو پھر جو ہے جو گورنر کے ابوب دلہ ہے پھر جو صدر کے ابوب دلہ ہے بھائی اسلام تو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ بھائی جو بھی اگر کسی کے اقول غزب کرتے ہیں جو بھی کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جو بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایک شکرز کو خود بھرد کرتے ہیں یا جو آپ نے ایک تحرات کو نجائز استعمال کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں ایکاؤنٹیبل it should be ایکاؤنٹیبل before the judiciary اور judiciary کو independent ہونا چاہیے judiciary میں ایسے ججز ہونا چاہیے جن کا conduct اور جن کی credibility جو آپ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے تو آج اگر بھکلا اس ورد کے آپ آپ دیکھیں کہ یہ اس مومنٹ کی خاصیت ہے کہ مکلا میں بھی مختلف political parties کے لوگ ہیں لیکن آج وہ اپنے platform پر اپنے بار association کے platform پر وہ اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کے پیچھے ہوئے لوگوں کے لیے اس ملک کے طلبہ کے لیے اس ملک کے نیبلز کے لیے آج وہ اسٹیگل کر رہے ہیں کہ اس ملک کی judiciary کو جو ہے آزاد ہونا چاہیے اس ملک کی judiciary کو خود مختیار ہونا چاہیے اس ملک کی judiciary کا میں تو یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ judiciary کا budget وہ بالکل جا وہ علاقہ ہونا چاہیے اور وہ judiciary کے اتابعے ہونا چاہیے نہ کہ جو ہے وہ ججل یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ government جا وہ سنکشن دے گی تو ہم اپنے لیے سٹیشنری مگانگے government سنکشن دے گی تو ہم یہ کریں گے نہیں judiciary کا بھی budget جا وہ independent ہونا چاہیے اور judiciary مکمل طور پر آزاد ہونی چاہیے اور ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں دے وہ جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ ISI کا ادارہ ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کا ادارہ ہو اب آپ دیکھیں کہ وہ accountable ہونے چاہیے افتخار چوہدری کے خلاف کیا الیگیشن تھا ان کے خلاف یہی الیگیشن تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس گھر سے ایک نوجوان کو اٹھایا ہے آپ کی ایجنسیوں نے اٹھایا ہے آج اس گھر کی باں آج اس گھر کی بہن آج اس گھر کی بیوی آج اس گھر کے بچے جو ہے وہ پریشان ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ان کے بھائی کو ان کے خوان کو ان کے بیٹے کو کہاں آپ نے رکھا ہوا ہے آپ جواب دیں آپ ان کے گھر سے لے کر گئے تھے یہی جو ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو گلچن اکبال سے پاکستانی ایجنسیوں نے رست کیا اور اس کو پھر جا کر قابل جا قابل جا کر پھنچایا کس نے پھنچایا یہی پرویز مشرف نے یہی پرویز مشرف نے اپنے جو ہے وہ لال مسجد پہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں یہ فس میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سنگین جرم کیا ہے جس کی سزا جا ہے اس کو کہ ہر دفعہ بھی فازی پر لٹکایا جائے تو وہ کم ہے کیونکہ اس نے کیونکہ اس نے وہ ہمارے مقدس کتاب کی بیرمتی کی ہے کیونکہ اس نے اللہ کے گھر کی بیرمتی کی ہے کیونکہ اس نے وہاں پر ناسوم بچیوں پر جو وہ ظلم کیا ہے میرے دوست ناید عمزال صاحب جو بتا رہے تھے کہ وہ جو ایسا کیمیکل استعمال کیا گیا ہے جس سے جو وہ چھت بھی اور پنکھیں بھی پھگل کر نیچے آگئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لال مسجد میں جو کیمیکل استعمال کیا گیا تھا جو وہاں کے بچوں اور جو جوانوں کی بڈیز جہاں وہ لیکویٹ میں تبدیل ہو گئی تھی اس کیمیکل کے بعد میرے خیال میں یہ وہی کیمیکل ہے جو لال مسجد میں استعمال کیا گیا تھا تو دوستو اور ساتھیوں اگر جو ہے جو لیچری ازاد ہوتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں وکیلوں کے ساتھ ساتھ ہر پاکستانی ہر مبے وطن پر جو ہے وہ چاہے دیکھیں کہ یہ پاکستان میں مختلف قومیں رہتی ہیں پاکستان میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور جب ہم ازاد ادلیہ کی بات کرتے ہیں تو اس پاکستان کی درتی پر رائٹ فرم سوات تو کراچی ہر شہری پر یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ وہ مقلا کے آواز میں آواز ملا کر ازاد ادلیہ کی لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر جد و جہد کرے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہماری جد و جہد کوئی کسی وکیل نہ منسٹر پڑھنا ہے نہ اس کے جو ہے وہ اسمبلیوں میں جانا ہے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے ہمارے اوپر یہ فرض آئید ہوتا ہے ایک اچھے شہری کی شہری کے حوالے سے ایک جو ہے وہ لاکھ کے کسٹوڈین کے حوالے سے ہمارے اوپر یہ فرض آئید ہوتا ہے دوسرے شہریوں کی نسبت زیادہ کہ ہم قوم کو وہ چیزیں بتائیں کہ جو اس ملک کو جو وہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں ہم اس قوم کو یہ چیزیں بتائیں کہ اس ملک کا بقاہ کس میں ہے ہم اس قوم کو جب بتائیں کہ اس ملک کی سالمیت کس میں ہے اور اس ملک کی سالمیت اس ملک کے اداروں کی ترقی اس ملک میں جہاں غریب پسی عوام کے ساتھ انصاف کون کرے گا وہ ہی کرے گا جو آزاد عدلیہ پر یقین رکھتا ہے اور ہم میں کراچی بار کے حوالے سے اور ملک بر کے وقلا کے جانب سے جماعت اسلامی کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے بھی جو ہے وہ آج نہیں بلکہ شروع سے ہی وہ ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے جو ہے اس میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح سے جتویج صاحب نے کہا ہے کہ نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسیچیشن این اسلام کے مطابق ہے اور اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ پروفیسر غفور صاحب اور اس وقت کے جو پرائیم نیسٹر جناب محترم زرفقار علی بٹو اور ان کے ساتھی تھے ان کو جاتا ہے خدا رہا اسائن کو جہاں جہاں وہ اس کو بھال کریں اس کو اوریجنل کنڈیشن میں بھال کریں اس میں ستروی ترمیم کا خاتمہ کریں اس میں ففٹی ایڈ ٹو بی کا خاتمہ کریں اس میں جہاں جو اوریجنل کنڈیشن تھی پروفیسر صاحب نے اور ان کے دوستوں نے بڑی محنت سے بڑی لگن سے وہ جہاں وہ اس مولک اور قوم وہ آئین دیا تھا اور میں چونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بات ہے تو میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ایک بات ضرور کروں گا کہ اگر اس ملک میں ایک دفعہ آئین توڑنے والوں کا اگر آرٹیکل سٹکس کے تائپ معصفہ کیا جائے اور اس میں چاہے وکیل بھی آتے ہیں کیونکہ جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے اس ملک کا ایک بڑا مشہور وکیل ہے وہ ان کے ساتھ دست راست ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر جو ہے آرٹیکل سکس کے تحت پرویز مشرف کے خلاف کاروائی کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اس وکیل کو بھی آرٹیکل سکس میں پرانسیکیوٹ کیا جائے تاکہ ہندہ کوئی وکیل بھی جورت نہ کرے کہ کسی فوجی ڈکٹیٹر کو کسی فوجی ڈکٹیٹر کا وہ حالہ کار بنے تو بس میری اتنی دوستوں سے اپیل ہے کہ بارہ مارچ کے پروگرام میں آپ کی برپور شرکت ہے اس کی کامیابی کی دلیل ہے شکریہ